بولو پیران جیڈی پھوک ہونی اپنے رشتہ داران ہی بٹھانے وہ آنے میں جلل جلال اونی سیڈ صرف اللہ آسان دیتی ہے ہمارے ساتھ کون ہے ہم بھی اپنی گدی پہ وعد اولا شریک ہیں اتنی پھوک تے اتنا کبر انہیں اندر پھسیا ہو رہے ہیں تو سی کیا اس دور پیران جلید بغدادی سمجھے ہتھے گلے گلے تک دنیا دے وچھ لٹھیں دبین دنیا دے وچھ دنیا دی لالچ اور حرس کہ میں تکے کوئی اور سمجھ آئی صرف گلہ میں تساہ دا سریا تے گدی تے کوئی نہیں بٹھانا نال بٹھاؤنا مزا آویں گے تے فرمایا گدی تے کوئی پیر نہیں بٹھانا کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو اپنے مسند شیخ الحدیثیت پر نہیں بٹھاتا کوئی شیخ القرآن کسی طالب علم کو اپنی گدی پر ساتھ نہیں بٹھاتا کیونکہ وہ فرق رکھنا چاہتا ہے بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری ازنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جنی کھنیاں چاہ کے میں نے نال شریک پر بڑھانے ہوں جڑا سیڈ نہیں پون سکنا جڑے نکے تو مکھی نہیں اٹھا سکنا وہ میں نے نال شریک بڑھا دیتا نہیں ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن اے مولی صاحب نے تعویز نال جناب پتر جمسی اللہ کو فارغ ہوگے یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں وہ اعلیٰ کلمت الحق کی آواز کہاں گئی رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے یہ یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے تو نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے انہاں کے آکھ سو کہ قرآن ساری توحید بیان کر رہے انہاں کے آنکھ سو اللہ ہے وہاب اللہ کیا ہے وہاب تو وہاب کا کیا میں نہ بنا جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی اے سنے ہو بھئی اہلِ سنت تُسی بریلوی ادرات میرے تے فتوہ نہ لائے ہو میں صرف وہابی نہ میں نہ دا سریا وہاب بہو دینے والا وہاب میں نے بہو دینے والا وہابی بہو دینے والے کا خاص بندہ وہابی بہو دینے والا